پیراغون سکینڈل میں گرفتار خاجہ ساد رفیق کے لیے ایک اور مشکل سابق پارٹنر شاہد بٹنے ساد رفیق کے خلاف نیب کو درخواست دے دی کروڑا روپے مالیت کی آٹھ کنال زمین پیراغون میں شامل کر کے فروخت کرنے کا الزام ہے اسی پر بات کریں گے چیف ریپورٹر مجاہد شیخ سے مجاہد شیخ بتائیے گا جی بالکل پیراغون سوسائٹی کے حوالے سے جو خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان اس وقت نیب کی حراست میں ہیں ان کے لیے ایک اور مشکل خڑی ہوئی ہے کہ پیراغون سوسائٹی کے جو سابق پارٹنر تھے شاہد بٹ انہوں نے بھی نیب کو درخواست دے دی ہے اور ان کا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جو آٹھ کنال کی اراضی ہے جہاں پر پیراغون سوسائٹی میں کمرشل ریلیا اور امپوریل مال بنا تھا وہاں پر ان کی آٹھ کنال کی جگہ پر اضافی قبضہ کر کے پیراغون سوسائٹی کے مالک نے اسے فروخت کر دیا تھا تو اس سنسلے میں جب درخواست دی گئی تو ریونیو بورڈ کے ممبران جو آٹھ رکری ٹیم تھی آج انہوں نے پیراغون سوسائٹی کا دورہ کیا اور نیب حقام جن میں پیراغون سوسائٹی کے حوالے سے جو کیس ہے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں ان کے تمام تفتیشی ارکان جو تھے وہ بھی ساتھ گئے اور ریونیو بورڈ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ آٹھ کنال اراضی جو شاہد بٹ کی تھی وہ پیراغون سوسائٹی کے مالکان نے فروخت کی اور اس پر کمرشل ایریا جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے تو یہ ایک نیا ریفرنس جو ہے یہ سامنے آیا اور یہ بھی بتایا گیا ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آٹھ کنال کی اراضی ہے وہ کروڑوں روپے مالیت کی اراضی ہے جو خواجہ برادران نے اور پیراغون سوسائٹی کی انتظامیہ نے جو فروخت کی تھی دوسری جانب یہ بھی اطلاعات ہمیں مصول ہوئی ہے کہ پیراغون سوسائٹی میں جو ہے وہ تمام دفاتر بند کر دیے گئے ہیں خواجہ سعد اور خواجہ سلمان کی گرفتاری کے بعد اور متعدد افراد جو پانچ ہزار سے لگ بگ وہاں پہ رہشی ہیں انہیں مشکلات کا بھی سامنا ہے کہ وہاں پر جو پانی ہے وہ انہیں مجسد نہیں ہے پچھلے دس کھنٹے سے اور لوگ جب دفاتروں کے چکر لگاتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی انتظامیہ کی جانب سے لوگ موجود نہیں ہیں تو نیب نے یہ مزید ایک دارہ کار جو ہے وہ وسیع کیا ہے شاہد بٹ جس کا نام ہے جو بہت شکریہ آپ کا مجاہ چیخ آگا کرنے کے لیے محکمہ مال نے کمرشل زمین کی فروخت کی تصدیق کر دی ہے ہزرائی کا کہنا ہے اور خواجہ سعد رفیق کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں بہت شکریہ